بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹڈینٹس یہ پیچھے ہمارا ایک ٹاپک رہتا تھا کاریئرز ان بائیولوجی کاریئرز that means کہ بائیولوجی سٹڈی کرنے کے بعد ہم کن کن شعبوں میں جا سکتے ہیں اور وہ شعبے کون کون سے ہیں پرسٹ فور ہم آج سٹڈی کریں گے that is نمبر وان میڈیسن سرجری فشریز اگری کلچر اینیمل ہس بینڈی تو فرسٹ آف آل میڈیسن اور سرجری میڈیسن کیا ہے یہ دو چیزے نمبر وان میڈیسن میڈیسن میں کیا کرتے ہیں میڈیسن میں فرسٹ آف آل ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اس میں ڈیفرینٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ سے پتا چلتا کہ فلاں بیماری ہے فلاں بیماری ہے اور جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سی بیماری ہے اس کے بعد پھر اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ust تو میڈیسن ڈیالس ٹڈیلز ڈائیگنوز ٹیٹمنٹ ٹیٹمنٹ of diseases in human دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ہی ہے surgery surgery کیا ہوتی ہے surgery میں parts of body may be remove may be replaced اور repaired repair کر سکتے ہیں replace کر سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں کسی بھی body part کو اس کی example اور یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے removal of kidney stone گردے میں سے پتھری نکالی جاتی ہے کس طریقے سے نکالی جاتی ہے by renal surgery renal surgery گردے میں سے پتھری نکالی جاتی ہے operate کر کے جس کو renal surgery کہتے ہیں ایک example یہ ہے surgery میں دوسری دوسری ہے transplant ایک organ جو ہے وہ پورا damage ہو جاتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا organ لگا دیتے ہیں اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا جیسے liver transplant ہے اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا kidney transplant تو یہ کس میں کرتے ہیں یہ surgery کے اندر تو یہ دونوں medicine اور surgery یہ دونوں ایک course میں پڑے جاتے ہیں جس کو ہم MBBS کا نام دیتے ہیں جس کی خواہش جو ہے بڑے students کرتے ہیں کہ ہم doctor بننا چاہتے ہیں تو MBBS کا مطلب کیا ہے that is bachelor of medicine bachelor of surgery تو یہ دونوں courses جو ہے surgery بھی اور اس کے علاوہ medicine یہ دونوں اس میں پڑے جاتے ہیں medicine surgery میں MBBS میں پڑے جاتے ہیں medicine بھی اور surgery بھی دونوں MBBS میں پڑے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ شعبہ that is fisheries fisheries کیا ہے that is profession of fish production fish production fish production fish production اس میں ہمارے government کے اندر departments ہیں departments ہیں جہاں پر professionals of fisheries یعنی جو degree earn کرتے ہیں ان کو job دی جاتی ہے professionals of fisheries are employed تو یہ departments میں یہ professions of fish fisheries یہ job کرتے ہیں ان کا job کام کیا ہے ان کا they work for quality and quantity یعنی مچھلیوں کی پیداوار اور ان کی quality یہ اس میں اس میں study کرتے ہیں اور ان کو بڑھانے کے لیے یہ departments وہ کام کرتے ہیں تو یہ fisheries میں admission کس کو مل سکتا ہے یا یہ جو departments ہیں یہ کون کون جا سکتا ہے یہ after bachelor level bachelor یا master level جس نے zoology اور fisheries میں کیا ہے وہ ان departments میں job کر سکتا ہے تو fisheries کیا ہے that is profession of fish production اور یہ جو profession ہے یہ کون adopt کرتا ہے departments ہیں اس میں professionals جو 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 job کرتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ fish کی quality کے لیے اور quantity کے لیے کام کرتے ہیں اور ان departments میں کام کرنے کے لیے آپ کو کم is کم bachelor degree یا پھر master degree zoology and fisheries میں required next one is agriculture agriculture کیا ہے agriculture جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے agri culture agri کا مطلب مطلب field یہ تو just knowledge کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں agri mean field اور culture کا مطلب ہے cultivation to یہ جو profession ہے یہ کیا کرتا ہے دو چیزو کو deal کرتا ہے number one food crops number two animals کون سے animals domestic animals جو گھروں میں ہم پالتے ہیں کس کے لیے خوراک کے لیے جن سے ہم خوراک لیتے دودھ لیتے گوش لیتے اسی طریقے سے food crops food crops کے ہیں جیسے wheat ہے rice ہے اور میز ہے یہ food crops ہیں اور animals کون سے ہیں جیسے buffaloes cows sheeps یہ ہم گھر میں پالتے ہیں تاکہ ان سے دودھ لیے جا سکے ان سے گوش لیے جا سکے تو یہ agriculturist ہے یہ دونوں کو deal کرتا ہے کیا کرتا کیا ہم کون کرتا ہے ان کو یہ deal کرتا ہے یعنی ان کی food crops وہ فصلیں جن سے ہم نے خوراک لینی ہے ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے animals جو ہم گھروں میں پالتے ہیں جن سے ہمیں خوراک ملتی ہے ان کی تعداد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو یہ اس میں کرتے ہیں agriculture میں تو agriculture deal with the food crops and domestic animals جیسے wheat, rice, maize اور animals جو ہیں buffaloes, cow, sheep اور agri-culturist agri-culture جس نے study کی ہے اس کو agri-culturist کہتے ہیں agri-culturist جو ہے یہ ان کے لئے ان کی production کے لئے کام کرتا ہے اور اس میں اس profession میں admission کون لے سکتا ہے یہ higher secondary education higher secondary education اس کے بعد یہ اس میں agriculture میں جا سکتا ہے admission کے لئے یعنی یہ degree اس degree میں admission مل سکتا ہے اس کو number four کیا ہے animal husbandry animal husbandry اردو میں اس کو کہتے ہیں افضائش حوانات افضائش حوانات animal husbandry کیا کہتے ہیں اس کو حوانات افضائش حوانات افضائش حوانات حوانات ایسا کٹی ہے کہ آپ کو پیارا سکتے ہیں جیسا اس نے ایسا کٹی ہے کہ آپ نے پیارا سکتے ہیں آہ اس میں بہت اس میں آپ کو پیارا سکتے ہیں اور اس میں آپ صدای ہیں یہ بھی آہتر ہائر سکینڈری ایڈوکیشن یہ آپ اینیمل ہس بیڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ چار ہم نے برانچز پڑھی میڈیسن اور سرجری میڈیسن میں کیا کرتے ہیں ڈائیگنوزز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سرجری میں کیا کرتے ہیں پارٹس ریموو کر دیتے ہیں یا ریپیر کر سکتے ہیں یا پھر نیا پارٹس پارٹ لگا دیتے ہیں سرجری میں اور یہ دونوں میڈیسن بھی اور سرجری بھی ایم بی بی اس میں پڑھتے ہیں اور پھر فشریز ہے یہ اس کے نام سے ظاہر ہے ماہی گیری اس کو کہتے ہیں ماہی گیری فشریز تو اس میں جو پرفیشنلز ہوتے ہیں یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں پرفیشنلز اور فشریز یہ ایمپلائے ہوتے ہیں یا جابز کرتے ہیں اور ان کی جابز کا کیا کام ہے ان کا کام ہے وہ کوالٹی اور کوانٹیٹی بڑھانا فش کی کوالٹی اور کوانٹیٹی بڑھانا تو جابز کرنے کے لیے کم از کم ریکوارمنٹ کیا ہے بی اے سی یا ایم اے سی زولوجی اور فشریز اس کے بعد ایگری کلچر ہے ایگری اور کلچر فیلڈ اور کلٹیویشن یعنی پروفیشنلز ایگری کلچر دیلز ویڈا فوڈ گروپس اور دومیسٹک اینیملز تو جو ایگری کلچرسٹ ہوتا ہے وہ ان کی بیفتری کے لیے کام کرتا ہے پھر نمبر فور ہے اینیمل اس بینڈی اس کو افضائش ہوانات کہتے ہیں اس میں جو پروفیشنلز ہیں اینیمل اس بینڈی کے دیل دیل ویڈا کیر اینڈ بریڈنگ آف دومیسٹک اینیملز دومیسٹک اینیملز آپ کو پتا ہے جو ہم گھروں میں پالتے ہیں جن سے ہم دودھ لیتے ہیں جن سے ہم گوشت لیتے ہیں جن سے ہم اس طرح کے جانور ہیں یہ اینیمل اس بینڈی میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس ابھی جو ہے وہ فور برانچز راتی ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ